اب آپ ووڈ کاس کر کے آئے ہیں جی جی کسے ووڈ دیں گے میں انشاءاللہ محترمہ نواز شریف پٹو کو ووڈ دوں گا محترمہ نواز شریف پٹو یہ کون سا ہے یہ نیا کینیڈیر جونسہ ہے جاد ہوئے ہمارے نظروں میں کیونکہ ہمیں نہ جونسہ بھی آ رہا تھا نہ نوکری مل رہی تھی بہت روزگاری بہت تھی یہ محترمہ نواز شریف پٹو انشاءاللہ تبدیل ہی لائیں گے تو انشاءاللہ ہم نے ووٹ آئی ڈال رہا ہے محترمہ نواز شریف پٹو اب بھی انہیں ڈال رہے محترمہ نواز شریف پٹو کوئی بھی نہیں کھڑا وایا یہ کھڑے آیا جب یہ جیتیں گے تب آپ کو پتا چلے گا محترمہ نواز شریف پٹو بہت ہی کینیڈیٹ جونسے ہیں ان کے ساتھ ہیں تو جونسہ یہ محترمہ نواز شریف پٹو رافض سعید جونسے ڈال کے جونسے نا کھیل رہے ہیں وہ ان کی پالٹی بہت جدید پالٹی ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارے پپلی بھائی آجے انشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارے پپلی بھائی نے ہم لب کرتے ہیں دل سے مہترمہ نواز شریف بھٹو کو مہترمہ نواز شریف بھٹو چلے جی انہوں نے تینوں کو ووڈ کاسٹ کر دیا تو ہم ان کے ساتھ ہیں کوئی بات نہیں تین کون کون ہے دو ہی ہے مہترمہ تو خود میرے خیال میں مہترمہ نواز شریف بھٹو اور حافظ سعید مہترمہ نواز شریف بھٹو اور حافظ سعید کہہ رہا ہے میں نے ان کو ووڈ دیکھیں یہ تینوں پارٹی ہیں چاروں پارٹی ہیں الیکشن لڑ رہی ہیں سب کا ووڈ کا حق ہے جو جس جس کو ووڈ ڈال رہا ہے اس کی میربانی ہے ہم نے تو اپنا فرض ادا کرنا ہے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم کھڑے ہیں تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں جو ہماری بات سے اپریشیٹ کر رہے ہیں ان کو ہم کہیں گے ووڈ ڈالیں پیپلز پارٹی کو یا ربی آپ کہہ رہے ہیں آپ نے مہترمہ نواز شریف بھٹو کو کی ہے اب آپ جیئے بھٹو کے نعرے لگائیں تو یہ جون سے ہے نا ماشاءاللہ ہماری نظر میں سارے ایک ہی ہے ملے ہوئے نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ہمارے ایک ہی ہیں یہ دیکھیں نون لیگ سے ہمارے چچو ہیں چچو کو ہیں یہ ماشاءاللہ مختیار علی عرف ستی یہ نون لیگ کے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارے بھائی ہیں پیار محبت والے یہ پیپل پال جی سے بلوم کرتے ہیں یعنی کہ پی ٹی ایم ہی رلی ہوئی ہے ہاں جی انشاءاللہ یہ آنا تو اس نہیں ہے جس کے زیادہ ووٹنگ ہو ہوئی اور یہ جونسا جنرل ایکشن ہے نا یہ محترمہ نواز شریف پٹو ہی جیتے گا ناظرین آپ نے سن لیا محترمہ نواز شریف بھٹو کو یہ ووٹ دیا اور وہ ہی جیتے گئے کہہ رہے ہیں